روزی میں بارکت کا وظیفہ میرے آقا اہلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ارز کی گئی بارکت ہے رزق کی کوئی دعا حضور ارشاد فرمائے میں آج کل بہت پریشان ہوں ارشاد ایک صحابی رضی اللہ عنہ خدمت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم میں آذر ہوئے اور ارز کی دنیا نے مجھ سے پیٹ پھر لی فرمائے کیا وہ تصمیح تمہیں یاد نہیں جو تصمیح ہے ملائکہ کی اور جس کے برکت سے روزی دی آتی ہے خلق دنیا آئے گی تیرے پاس زلیل و خوار ہو کر طلوع فجر کے ساتھ سو بار کہا کر سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العزوی میں وبحمده استغفراللہ ان صحابی کو سات دن گجھ رہتے کہ خدمت اکدس میں حاضر ہو کر عرض کی حضور دنیا میرے پاس اس قصرت سے آئی میں اعلان ہوں کہاں اٹھاؤں کار رکھوں یعنی وہ سات دنی انہوں نے یہ وظیفہ کیا تصمیح ملائکہ کا جس کے برکت سے روزی دی جاتی ہے تو وہ مالہ مال ہو گئے اور اب بارس کر رہے ہیں کہ میں یہ کیا کروں گی اتنی دنیا کہ دولت میرے پاس اتنا مال آ گیا تو اعلان صدر رحمت اللہ علیہ جس نے سوال کیا تھا دکھیارے نے اس سے فرمایا اس تصمیح کا آپ پہ ورد رکھیں حتیٰ امکان طلوع صبح صادق یعنی سہری کا وقت ختم ہونے کہ ساتھ ہو ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو عدد یعنی اس کی گنتی جو ہے تعداد فگر پورا کیجئے اور جس دن قبل نماز یعنی فضلی کی نماز سے پہلے بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے تو یوں معلوم ہے کہ اس کا وقت جو ہے صبح صادق یعنی سہری یہ وقت ختم ہونے سے لے کر یہ سورج اگنے تک ہے سن رائس سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لے سو مرتبہ پڑھنا ہے تو کوئی سنت سے پہلے پڑھ لے یا سنت کے بعد پڑھ لے فجر کی سنت پڑھ کر پھر جماعت میں شریک ہو جا تو پھر جو بچ گئے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے تو یوں مطلب اس کو سورج نکلنے سے پہلے پورا کر لے تو انشاءاللہ یہ بہت برکت ملے گی